کبھی کبھی ہم ہر چیز کو راجنیتی بنا جاتے ہیں یہ راجنیتی کا معاملہ نہیں ہے آج جو ہے وہی وشواس سے جو آئے ہیں ہمیں وہ وشواس چکانا چاہیے اور جو ان کی جو مانگے ہیں یا جو ان کی چنتائیں جو ہیں اسے ہمیں کسی طریقے سے جتنا ہم کر سکتے ہیں ہم ضرور کریں ابھی جو باتشیت ہوئی یہ تھا کہ جو افغانستان سے جو سکھ جو بھارت آئی تھی ان کی جیسے جب لوگ شرن کے لیے جو آتے ہیں یا اپنے دیش واپس آ جاتے ہیں ان کو اپنی سمسیاں ہوتی تو میں آئے تھا کیونکہ میں ان سے سننا چاہتا تھا کہ اب آ تو گئے ہیں پر آگے کا ان کی جو اپنی جو یہاں چنتائیں جو ہیں افغانستان میں ہیں اس کے بارے میں میں سننے آئے اب جو جو معاملے انہوں نے اٹھائیں ایک تو یہاں کچھ لوگ واپس جانا چاہتے ہیں کیونکہ ان کی اپنی پرپٹی ہے وہاں اور یہ سو بھاوک ہے پرپٹی ہے تو اور وہاں گردوارے بھی ہیں اس کی بھی لوگ چنتہ کر رہے ہیں تو یہ آنا جانا جو ہے ان کے لئے ہم اس کی کیسے ویبستہ بنائے اس میں آج کل ویزا کی دکت ہے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اس کے اپنے کارن بھائی بھائی بڑا کہ ہم لوگوں نے اپنے ہی ہمارے کچھ کارن ہیں ہم ویزا جو افغانستان سے جو لوگ آتے ہیں ان میں ویزا کی ایک قسم سے ایک اتنی آسانی سے لوگوں کو ویزا نہیں ملتا تو میں نے ان کی باتیں میں نے سنی میں نے مجھے لگا کہ ان کا تو اچھا کیس بنتا ہے کہ وہاں جائیں واپس آئیں کم سے کم تھوڑا ملٹپل یا ڈبل ٹرپل اینٹری ویزا ملنا چاہیے ایک یہ وشہ دوسرا وشہ ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں ابھی اپنے ناغرکتہ کے لیے وہ انتظار کریں تو ناغرکتہ کو کیسے آگے کریں کچھ لوگ اور الگ لوگ ہیں جنہوں نے خاص کر اپنے بچیوں کے لیے بچوں کے لیے انہوں نے بھارت کی ناغرکتہ لے لی اور اس میں بعد میں ان کو کچھ دکتیں آئیں تو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ انہوں نے میں نے کچھ کیا اور اس کے قارن میں نے ہلپ کرنے کے بجائے ہماری سسٹم جو ہے کہیں ان پر زیادہ بہت چھتا ہے تو یہ بہت پریکٹیکل چیز ہیں پر دیکھیں جو عام انسان ہوتا ہے اس کے لیے چھوٹی چیز بہت بڑی چیز ہوتا ہے کہ جو کہیں اگر ہم پاسپورٹ پر کچھ ہلپ دے سکیں ویزا پر کچھ ہلپ دے سکیں کچھ ان کی سکول کی پرابلم تو میں نے کہا کم سے کم ڈسٹرکٹ وائز اگر ہمیں یہ ڈیٹیلز مل جائے کیونکہ ہم دیش کے باہر ہم دوسرے دیشوں کی مدد کرتے ہیں کم سے کم یہ لوگ جو ہیں کیونکہ ان کی سمسیاں بہت ایک قسم بڑی یونیک سمسیاں جس تیتی میں ہیں یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ان کا جو سکولنگ ہو یا سٹیزنشپ ہو یا ویزا ہو یا اور بھی کچھ ان کی پرابلم ہو تو میرا ویسے وشواس ہے کہ کمیونٹی اورگنائزیشن سے ہمیں پورے ڈیٹیل ملیں گی اور اس کو ہم بعد میں آگے لے جائیں گے دیکھیں ایسا ہے یہی تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ جو لوگ بھارت آئے ہیں اور جو پاسپورٹ لینا چاہتے کیونکہ ہر آدمی پاسپورٹ نہیں لینا چاہتے کچھ لوگ جو ہیں اپنا پاسپورٹ رکھنا چاہتے کچھ لوگ نے کہیں اور بھی اپلے کیا وہ ہر پریوار یا ہر ہر انسان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے سب اپنا اپنا چوئیس لیں گے تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ قانون کے تحت اگر ہم جن جن کو پاسپورٹ بننے کا خط ملتا ہے اور آپ جانتے ہیں کن کن کو ملتا ہے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہم اس کو کیسے آگے دیکھیں دنیاواد سر دیکھیں جو ویروت کرتے ہیں ان کو آکے دیکھنا چاہیے دنیاواد کیسے کر رہے ہیں سر آپ ان کو یہ دیکھنا چاہیے دنیاواد کیسے کر رہے ہیں جو موضی جی کا دنیاواد کرنے کے لیے موضی جی نے جو کیا ہے موضی جی نے جو کیا ہے آج پریوار نے دو الفاظوں میں بات کی ہے ہم زندگی بھر آپ کے احسان مند رہیں گے ہماری جاننے بچا کے اور ہمارے ساتھ گرو گرن سائی مہاراج جی کے پاون سروب جو موضی جی یہاں پر لائے ہیں ہم سننے کے لیے دکھائیں ہیں انہوں نے بہت وستار سے ویورن کیا کہا کابول میں کیا ہوا اور جو کہہ رہے تھے بلکل سچ تھا یہ ٹھیک نہیں تھا کہ کہنا ہے اگر کہہ رہا تو کوئی امجیکٹیو آدمی کو کہنے چاہیے پر آپ یہ بھی سوچ جس خانون کے بارے میں کہہ رہے ہیں اس خانون کے قارن ان لوگوں کو وشواس تھا کہ ہم آئیں گے اور ہمارا کرچو بھی تھا کہ ہم جائیں تو آپ دیکھیں اگر وہ قانون نہیں ہوتا ان لوگوں کا کیا ہوتا یہ بھی آپ سوچ دیکھیں یہ کوئی مجھے یہ کبھی کبھی ہم ہر چیز کو راجنیتی بنا دیتے یہ راجنیتی کا معاملہ نہیں یہ انسانیت کا معاملہ ان کو اس حالت میں کون چھوڑ سکتا تھا تو یہ بھی آپ سوچ آج جو ہے آج جو ہے وہی وشوات سے جو آئے ہیں ہمیں وہ وشوات چکانا چاہئے